ہم کبھی گبرانے والا ہندوستان نہیں ہے یاد رکھئے گا پہل کبھی کر کے دیکھنا جب جب آپ نے پہل کی ہم نے جواب دیا آپ نے پہل کی ہم نے تین سو ستر دارہ ٹھائی ارے اچھی کی تیسی ہم کو دھمکیاں دیتے ہو نمسکار میں ہوں ابشیق اپاد دھائے اور آپ دیکھ رہے ہیں بھوکال ٹائٹ ہے اور آس کی بڑی خبر دنیا کورونا سنکٹ سے کرا رہی ہے لیکن ہمارا پڑوسی ملک پاکستان اپنی الگ ہی دنیا میں کھویا ہوا ہے اور وہ لگا ہے آتنک فیلانے میں دہشتگردی سنک اور اس کے سبوت بھی لگاتار سامنے آ رہے ہیں پاکستان سے پہلی بڑی خبر پاکستانی نوسینا نے اتری عرب ساغر میں انٹی شپ مسائل کا پرکشن کیا ہے پاکستان کی سمندر کی ستہ اور ہوا سے ٹارگٹ کرنے والی انٹی شپ مسائل کا یہ پرکشن سفل رہا ہے اور پاکستان کے نیوی چیف زفر محمود اباسی نے کہا ہے کہ پاکستانی سینہ کی تیاری سے وہ بہت ہی سنتوشت ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جب آوام خطرے میں ہیں کیا یہ مسائل ٹیسٹ کرنے کا صحیح ٹائم ہے جب پوری دنیا ویکسین کی خوش کر رہی ہے اس کا ٹیسٹ کر رہی ہے تب دہشتگرد دماغ والا پاکستان مسائل کا ٹیسٹ کر رہا ہے ہمارے چار مہمان آج ہمارے ساتھ میں جڑ چکے ہیں اس میں دو مہمان پاکستان سے ہیں اور ساتھ میں دو مہمان دیش سے ہیں ان کا آپ سے پچھے گرہ دیں آپ کو اس وال جو آپ کو دکھ رہی ہے اس میں آپ کو دکھ رہے ہیں میجر جنرل جی ڈی بکشی صاحب دیفنس ایکسپرٹ ہیں اور ساتھ میں ایمیس بٹا صاحب دکھ رہے ہیں چیئرمین ہیں آل انڈیا انٹی ٹیرریس فرنٹ کی اور پاکستان سے ہم کو دکھائی پڑ رہے ہیں صاحبی گلام ابباس وہاں کے پترکار اور فضا خان یہ بھی وہاں کی پترکار ہیں آپ لوگوں کی اور جنرل بکشی کی جو باتوں کی گبرہت مجھے یہاں تک فیل ہو رہی ہے کہ آپ کو کتنی پریشانی ہے کہ پاکستان نے انٹی شیف مزائل کا تجربہ کر دیا صرف اس لیے تجربہ کیا ہے ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے یہ حمد نہیں کرنی کہ آپ جو ہمارا بانر ہے سمندر والا اس کو کراس کرنے کی غلطی سے بھی بھول نہ کیجئے گا کیونکہ آپ کو یہی انٹی شیف مزائل جو ہے وہ یہاں سے دھاگے جائیں گے اور آپ نے یہ بتا بھی دیا کہ بلکل ٹھیک تھاکت جربہ تھا اور اسی طریقے سے آپ کو تباہ کریں گے اگر آپ نے یہ کوشش کی اب جنرل بکشی میں آپ کی سوال جواب میں باتے گی ان کا میں جواب کی نشان تھا جنرل بکشی میں بات سنیے جنرل بکشی میرے بات سنیے آپ کارگل میں رہتے ہیں آپ نے دیکھے ہیں وہ بھنگڑے پاکستانی فوجیوں کے جنہوں نے آپ کو ٹگنی کا ناش نچایا تھا جنرل بکشی آپ کو یہ اچھی تھی ابباس صاحب آپ بٹا صاحب جواب دیں گے آپ کو ابباس صاحب رکھئے ابباس صاحب بٹا صاحب جواب دیں گے بکشی صاحب آ رہا ہوں بٹا صاحب ان کو بتا دیجے کس نے کس کو ناش نچایا ہے ان کو بتا دیجے آپ مجھے ہنسی آ رہی آپ بتائیں بٹا صاحب بٹا صاحب بتائیے پہلے ان کی واج کو کم کیجئے بٹا صاحب بولی آپ بٹا صاحب بولی آپ ان کی میں سنیے سنیے ان کی ایسی کی تیسی میں پھر پشلی بار کہا تھا چودہ جوان شہید کیے تھے انہوں نے سی آر پی کے اور پاکستان میں گز کر کے ہمارے جوانوں نے پندرہ منٹ کے اندر اپریشن کر کے واپس آئے تھے ستر سے جارہ مارے تھے انہوں نے وہاں پہ کیا تھا ہمارے چالی جوان شہید کیے تھے پاکستان میں گز کے بالا کوٹ کے اندر تباہی مچا کے آئے تھے میں ان کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں یاد رکھے پاکستان ہندوستان کا پردھان منٹری آج نرندر موڈی ہے ہم مانوطہ کے دشمن نہیں ہے اس وقت آپ نے جو بات کہی ہے بکشری صاحب کے اوپر یاد رکھئے گا ہم کبھی گبرانے والا ہندوستان نہیں ہے یاد رکھئے گا پہل کبھی کر کے دیکھنا جب جب آپ نے پہل کی ہم نے جواب دیا آپ نے پہل کی ہم نے تین سو ستر دارات آئی ارے ایسی کی تیسی ہم کو دھمکیاں دیتے ہو نائنٹی ٹو نائنٹی تھری میں دیکھئے اکیلا ایم ایس بٹا لاکھوں کی بیر میں کے تمہارے گورنڈر میں گتھ گیا تھا چاروں گورنڈر کا سر رکھئے گا دن تک جلتی رہی تھی سات دن ان کو سورج نظر نہیں آیا تھا تو آپ مجھے تو تھوڑی حیرانی ہو رہی ہے کہ یہ اتنا پرانی ٹیکنالوجی کا بیزائل جو ہم نے انیس سو اکتر میں استعمال کیا تھا بٹا صاحب آپ بولیے میں فیضا خان کے بعد جا رہا ہوں بٹا صاحب آپ جلدی بولیے میں فیضا خان کے بعد جاؤں گا اس کے بعد بولیے آپ دیکھو ان کو پہلے کم کرائیے نا بھرے آپ بولیے وہ کم اپنے آپ ہو جائیں گے بولیے تو سرکار آپ بولیے پہلے پہلے کیا ہوا تھا وہ وقت بکشی صاحب نے بتا دیا آج کا وقت تین چھو چھتر دارہ ہدا کر کے پاکستان کے کیمپوں کو تباہ کر کے بتا دیا جناب گلتی مت کہیں کر دینا ہم معنوطہ کے دشمن پاکستان میں نہیں ہیں اگر دوائیوں کی جرورت پڑے وینٹی لیٹر کی جرورت پڑے معنوطہ کی رکشہ کرنا پچھلی بار بکشی صاحب نے کہا پچھلی صاحب اور لوگوں نے دیکھیں دیکھیں روچ جائیے بٹا صاحب فیضا خان بہت دیر صاحب انتظار کر رہی ہے فیضا خان آباتی بٹا صاحب روچ جائیے بٹا صاحب میں آ رہا ہوں فیضا خان دیکھیں بٹا صاحب کی باتیں یہ کہہ رہے ہیں کہ معنوطہ کی ضرورت پڑے گی تو آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے موجی صاحب نے جنتہ کرفیو لگایا تو لاکھوں لوگ مارے گئے بھوک سے افلاس سے آپ کے اپنے ٹی وی چاہتے ہیں آپ تو صاحبی ہیں فیضا ہمارے ہاں لاکھوں لوگ بھوک سے مارے گئے یہ خبر کہاں سے آئی ہے یہ منگل گراہ سے آئی ہے یہ شکر گراہ سے آئی ہے یہ شانی گراہ سے آئی ہے کہاں سے خبر آئی ہے یہ بتائی بٹا صاحب بلیے بٹا صاحب بلیے بٹا صاحب بلیے آپ کے پاس کیا رکھو دنیا کے اندر ہندوستان ایک ایسا ملک ہے دنیا کے اندر امریکہ نے کہا براجین نے کہا یوکے نے کہا ہندوستان کے پردان منتری کے اوپر کی اس سے بڑیا ارینجمنٹ کوئی ہو نہیں سکتا آج ہندوستان دنیا میں سپلائی کر رہا اور آپ کو بھی دینے کے لیے تک لیے تیار کھڑا ہے غلط رپورٹ مت کیجئے ہندوستان دنیا کے اندر بٹا صاحب رکھ جائیے ارے ارے ایک اجے مجھے ان کی باتوں پر ہسی آ رہی ہے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ ایسا کریں گے تو ارے میری بات ایک سن لو پچھلی بار بھی میں نے کہا تھا صدیوں سے کشمیر ہے میرا اب بھی مجھ سے دور نہیں تو مانگ رہے کشمیر مجھے اس کی مٹی دینی منجور نہیں ایک بات میری سمجھ لینا کیونکہ آج کا موڑ جو تھا ٹوٹل کرونا کے اوپر پاکستان و دنیا ہو مانوطہ کے لیے تھا ہم تیار کھڑے ہیں پر انہوں نے شروعات کی ہے آپ یاد رکھئے پہل آپ کرنا تین سو ستر دارہ ہٹائی اوکوپائی کشمیر ہم لے کے رہیں گے ہمارا وعدہ آپ سے چلیے اسی اسی پر بیٹر صاحب بیٹر صاحب آپ کی بات سن لی آپ سب کی بات سن لی اسی 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 بات پر ختم کرتے ہیں